بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو پشار موٹرز دوستو ٹویوٹا ہائی ایز گاڑی آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں ایک بہت ہی بہترین اور انتہائی اچھی کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی دوستو اس گاڑی کو اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے بے کل آخر میں مالک کا کونٹیکٹ نمبر لوکیشن ڈیوانڈ موجود ہوتا ہے اس لئے دوستو ویڈیو کو پوری طرح دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ لوگ مزید گاڑی سے ریلیٹرڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پشار موٹرز کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ڈیلی آپ لوگ کے لئے میں ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اس چینل پر تو دوستو اپنے گاڑی کے طرف واپس آتے ہیں اور گاڑی کی مزید ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ گاڑی ہے ٹویوٹا ہائی ایس دو ہزار تیرہ موڈل ہیں دو ہزار اکیس گاڑی کا کوٹا ہے ایک بے کل برینڈ نیو گاڑی ہے دوستو کوئی کام اس گاڑی میں ہونے والا نہیں ہے ڈاکومنٹس کے بات کریں گے تو دوستو گاڑی آپ لوگ کمفلیٹ فائل ریجسٹریشن بک اور یعنی اگرال دے گا جائے تو سارے ڈاکومنٹس آپ لوگ کو ہینڈور کی جائیں گے ٹوکن ٹیکسز کی بات کی جائیں تو دوستو گاڑی کے ٹوکن ٹیکسز آلڈی پے ہو چکے ہیں یہ گاڑی دوستو آپ لوگ کو بے کل ایک برینڈ نیو کنڈیشن میں ملتی ہیں بمبر ٹو بمبر اپنی ریجن حالت میں ہے دوستو کوئی کام آپ لوگ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی یہ ہے دوستو دوستو اس گاڑی کا سائز ہے جبکہ ڈیزل انجن کے ساتھ ہیں اور اٹومیٹک ٹرانسومیشن کے ساتھ ہے دوستو اٹومیٹک ٹرانسومیشن آپ لوگ کو ملتا ہے اس کے اندر تین ہزار کلومیٹریز گاڑی کو چلائے گا ہے میرے خیال سے یہ بہت ہی کم مائلج ہے کیونکہ دوستو اس گاڑی میں کوئی بھی کمرشل یوز نہیں ہوا دوستو ایسی جو ہے ڈول ایسی آپ لوگ کو ملتا ہے اور گاڑی کے سیٹس جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ سے بلکل نیٹ ان کلین کوئی کام انشاءاللہ آپ لوگ کو کرنے کی ضرورت اس میں بلکل بھی نہیں پڑی گئے دوستو یہاں پر آپ لوگ کو گاڑی پر پاورڈ ملتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو گاڑی کی انٹیئر کے بات کی جائیں تو نیٹ ان کلین کنڈیشن میں ہے کوئی آپ لوگ کو سکریچ تک بھی اس گاڑی کے اندر میں نظر نہیں آئے گا ڈیمانڈ کی بات کی جائیں تو دوستو گاڑی کا ڈیمانڈ 32 لاکھ روپے مالک نے رکھی ہے جس میں کمی بیشے ہو سکتے ہیں مزید کم یہ گاڑی آپ لوگ خرید سکتے ہیں راول پرنڈی میں گاڑی موجود ہے مالک کا کونٹیک نور آپ لوگ سکرنگ کے اوپر نظر آ رہا ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے تو دی گئی نمبر پر وارس اپیں میسج کر سکتے ہیں